بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینی ڈیجیٹل کرنسی امریکی ڈالر کے لیے کیسے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے ڈیجیٹل کرنسیوں کے فائد اور نقصانات آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین ایسے وقت میں جب دنیا کا ہر ملک کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے چین ڈیجیٹل یان پر پائلٹ پروڈجٹ لانچ کرنے میں مصروف ہے گزشتہ ماہ چین کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنہ نے چار بڑے شہروں شانجن، چینزو، سوزو، انشیان میں اس پر کام شروع کر دیا ہے اس پروڈجٹ کے تحت سرکاری ملازمین کی انتنہاؤں کا کچھ حصہ ڈیجیٹل یان میں ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ سٹار باکس اور میکڈانل جیسی 20 نیجی کمپنیاں بھی اس جربے کا حصہ ہیں اگر یہ کام جاب رہا تو چینی حکومت اسے 2022 کے ونٹر اولمپکس کے وقت پورے ملک میں لانچ کر دے گی تام ایسا مرحلہ وار کیا جائے گا اور اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں دراصل اس منصوبے پر 2014 میں کام شروع ہوا تھا چین اس پر عمل درامت کرنے میں ایک خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کی تین اہم وجوہات یہ ہو سکتی ہیں امریکہ کے ساتھ تیز تر ہوتی ہوئی تجارتی جنگ امریکہ اور مغربی مالک کی جانب سے کرونا وائرس کے سسلے میں چین پر مسلسل الزام آئید کرنا اور روان سال فیس بک کا ڈیجیٹل کرنسی لبرال آنے کی تیاری ڈیجیٹل یوان کے متعارف کروانے کو ایک ایسی چیز کہا جا رہا ہے جو عالمی توازم کو بدل سکتی ہے یہ چائنہ کے حوصلہ مندانہ منصوبوں کا حصہ ہے جس کا مقصد امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنا اور اکیسمی صدی میں ایک طاقتور ملک کے طور پر ابرنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے کامیاب استعمال سے دس سے پندرہ سال میں ایک نیا سیاسی اور معاشی نظام جنم لے سکتا ہے دہلی میں واقع فورڈ سکول آف منیجمنٹ میں چینی امور کے ماہر ڈاکٹر فیصل آحمد کہتے ہیں انڈیا اور امریکہ بلترطیب لکشمی اور ڈیجیٹل ڈالر کے نام سے اپنی اپنی ڈیجیٹل کرنسیوں پر کام کر رہے ہیں لیکن اب تک وہ حقیقت سے بہت دور ہیں ناظرین فلحال چینی ڈرائگن نے انڈین لکشمی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن ماہرین کے مطابق کرنسی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ڈالر پر بھی خطرے منڈلا رہے ہیں چوریوالا سکیورٹیز کے لوگ چوریوالا کہتے ہیں امریکی فیڈرل ریزرو کے کھربوں ڈالر کے کرز کے پیش نظر ڈالر اپنی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے ایک نئی کرنسی یقیناً خوشائند ہے لیکن اس کی عالمی قبولیت میں ایک طویل وقت لگے گا پروین وشیج سنگاپور میں قائم مڈیولر اسٹ منجمنٹ کے پورٹ فولیو منجر ہیں اور پوری دنیا کی کرنسیوں میں کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل جوان یقینی طور پر امریکی ڈالر کو مات دینے کی جانب ایک بڑا قدم ہے فیلحال امریکی ڈالر دنیا میں عالمی کرنسی ہے اور انیس سو سفتر کی دہائی میں گولڈ سٹینڈر کے خاتمے کے بعد یہ دنیا پر راج کر رہا ہے وہ مزید کہتے ہیں امریکہ چین تجارتی جنگ اور اب کرونا کی وبا کے سبب تنازع میں اضافہ ڈالر کے لیے خطرہ ہے بہرحال کسی دوسرے اور فوری متبادل کی ادموجودگی کی وجہ سے اس تبدیلی میں وقت لگے گا فیلحال امریکی ڈالر کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2019 میں بین القوامی مالیاتی لیندین کا تقریباً 90 فیصد کاروبار امریکی ڈالر میں ہوا اس کے مقابلے میں چینی یوان کا عالمی دائیگیوں اور زخائر میں صرف دو فیصد حصہ تھا دوسری طرف دنیا کے تمام زخائر کا 60 فیصد سے زائد حصہ امریکی ڈالر میں ہے چین کے خزانے میں بھی 3 خرب ڈالر کی مالیت کے اساسے امریکی ڈالر میں موجود ہیں ڈاکٹر فیصل احمد کا خیال ہے کہ چین اسے بہت سے طریقوں کے استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی ساتھ میں اضافہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ چین اس کرنسی کا استعمال جغرافیائی اور سیاسی فوائد کے لیے دوسرے ممالک کو انسینٹیو پیکج کی فراہمی کے طور پر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ وسط ایشیا سے آرکٹک خطے بیلٹ اینڈ روڈ بی آر آئی منصوبے میں شامل ممالک میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر سکتا ہے فیلحال امریکی ڈالر کے اثرات اور اس کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے قیاسی اور معاشی عمور پر سلط برقرار رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر ایران، روز، شمالی کوریا اور دوسرے ممالک کے خلاف پابندیاں بین القوامی تجارت اور بینکوں کے امریکی ڈالر پر انحصار کی وجہ سے ممکن ہیں جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ڈیجٹل جوان عالمی طاقت کے توازم کو بدل سکتا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چین اپنے مرکزی بینک کی مدد سے ڈیجٹل کرنسی پر کام کر رہا ہے جسے سافٹ یا ہارٹ پاور ٹول کے طور پر استعمال کر سکتا ہے در حقیقت اگر چین میں تجارت کرنے والی کمپنیوں کو ڈیجٹل جوان اپنانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو اسے یقینی طور پر عالمی مالیاتی منڈی میں ڈالر کی آئیت ختم ہو سکتی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیسویں صدی کے شروع میں امریکہ نے جس طرح ڈالر کو فروغ دیا اب اسی طرح چینی حکومت چین کی سرکاری کرنسی جس کی اقائی یوان ہے کو بین القوامی بنانے کے لیے سخت کوشش کر رہی ہے سن دوہزار سے دوہزار پندرہ تک چین کے کاروبار لیندین میں آر ایم بی کا حصہ صفر سے بڑھ کر پچیس فیصد ہو گیا ہے ڈویچے بینک نے مشورہ دیا کہ ڈیجیٹل جوان اور اس طرح کی ڈیجیٹل کرنسی نقد کو ختم نہیں کر سکتی لیکن کریڈٹ کارڈ جیسے تیسرے فریق کا خاتمہ کر سکتی ہے ماہرین کہتے ہیں ادائیگی کے دیگر طریقوں کے برخص اس کا استعمال بغیر انٹرنیٹ کنیکشن کے ادائیگی کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ اصل نقد کی طرح ہے لیکن ڈیجیٹل دنیا میں انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل جوان کی کامیابی کا اناثار اس بات پر ہوگا کہ اسے عام لوگوں سمیت کارپوریشنز، حکومتیں اور دیگر ممالک کتنی تیزی سے اپناتے ہیں لیکن ورچل دنیا میں ایک قوت کے طور پر اگرنے والی کرنسیوں میں فیس بک کی لیبرا اور ڈیجیٹل جوان کے علاوہ بہت سی ورچل کرنسیوں کا وجود ہے اور کئی کرنسیوں پر کام جاری ہے اس وقت بازار میں بیٹکوائن پہلے سے موجود ہے اور اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے ڈوچے بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت میں سٹیم ڈیجیٹل کرنسیوں میں فیس بک کی لیبرا اور چینی حکومت کا ڈیجیٹل جان شامل ہے فیس بک کے پاس تقریبا دو شاریہ پانچ عرب سارفین ہیں جو دنیا کی عبادی کا ایک تہائی حیثہ ہیں چین کی ایک شاریہ چار عرب کی بڑھتی عبادی کے ساتھ فیس بک اور چین کے پاس ڈیجیٹل کرنسیوں کو مین سٹیم میں منتقل کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن دگر ڈیجیٹل کرنسیوں اور ڈیجیٹل جوان کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ چین کا مرکزی بینک ڈیجیٹل جوان جاری کرے گا جس سے اسے مقبولیت ملے گی اور اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا دگر تمام ڈیجیٹل کرنسیاں ڈیسنٹرلائز ہیں اور وہ کسی بھی ذابطہ کار کے تحت کام نہیں کر رہی ڈاکٹر فیصل احمد کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل جوان لیبرا جیسی دوسری کرنسیوں سے مختلف ایک ریاستی ہمایت یافتہ کرنسی ہے اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے مثال کے طور پر ڈیجیٹل جوان کے سمال سے شمالی کوریا جیسے مالک کو امریکی پابندیوں سے بچنے میں مدد ملے گی ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کے فائد اور نقصان کیا ہوں گے فائد یہ ہے کہ اس کی نقل نہیں ہو سکتی لیندین فوری ہو سکتا ہے بین الاقوامی لیندین سستہ ہوگا تمام لوگ اس کا استعمال کر سکیں گے اور حوالہ سمگلنگ اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں کو ملنے والی امداد بند ہو جائے گی اور نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو اس پر جلد اعتماد نہیں ہوگا آبادی کے غریب ترین طبقات تک اس کی رسائی نہیں ہوگی اور اس کا انحصار ڈیجیٹل والیٹ پر ہوگا ماہرین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی ڈیجیٹل کرنسی کے فائد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا کسی بھی نظام پر لوگوں کا اعتماد بڑھانے میں بہت وقت لگتا ہے امریکی ڈالر انیس سو ستر سے موجود ہے اس کی مقبولیت پہلی جنگ عظیم کے وقت سے بڑھنا شروع ہوئی اور دوسری جنگ عظیم تک یہ دنیا کی بہترین کرنسی بن گئی ماہرین کہتے ہیں کرنسی ایک ایسا افثانہ ہے جس کی دنیا بھر میں اہمیت ہے ہر آدمی کو ڈالر پار اعتماد ہے اور ہر ایک اس کی قدر کرتا ہے لیکن اگر امریکہ کے دگدبے میں دنیا میں کمی واقع ہوئی تو کوئی دوسری طاقت اس کی جگہ لے لے گی اور چین اس دور میں کافی آگے نظر آتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت ساندھائی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ